پیسہ پاور اور خوبصورت عورت ہر انسان کی کمزوری ہے اسی کمزوری کو راج کندرہ اپنی طاقت بنانا چاہتے تھے اور راج کندرہ اڈلٹ فلم انڈسٹری کا حصہ بن گئے وہ کونسی موڈلز تھی جن کو راج کندرہ اڈلٹ موویز میں کام کرنے کے لیے فورس کرتا تھا اور ہر پروجیکٹ کے لیے راج کندرہ کتنے پیسے ان موڈلز کو دیتے رہے ہیں نمبر ون پونم پانڈے دوزار انیس میں راج کندرہ نے سب سے پہلے جس موڈل کو اس کام کے لیے ہائر کیا تھا وہ کونم پانڈے تھی لیکن کونم پانڈے اپنی بولڈ سٹیٹمنٹس اور اپنے بولڈ ایکٹ کی وجہ سے پہلے ہی خبروں کی زینت بن رہی تھی راج کندرہ اور کونم پانڈے نے جو ایپ متعارف کروایا تھا اسے کمیونٹی گائیڈ لائن کی وجہ سے گوگل پلے سٹور نے بند کر دیا تھا ان دونوں کا جب کونٹریکٹ ہوا تھا تو راج کندرہ اس بات کے پابند تھے کہ وہ ایک شورٹ کلپ کے لیے پونم پانڈے کو ساٹھ لاکھ روپے پی کریں گے جب گوگل پلے سٹور نے اس ایپ کو بین کیا تو ان دونوں کا کونٹریکٹ بھی ختم ہو گیا لیکن کونٹریکٹ ختم ہونے کے باوجود راج کندرہ پونم پانڈے کی فوٹوز اور ویڈیوز کو یوز کرتے رہے اور اس کے لیے پونم پانڈے نے راج کندرہ کی کمپنی کو کوپی رائٹ کلیم بھی بیجا دوسری اداکارہ جو اس معاملے میں سامنے آئی ہیں وہ شارلین چوپڑا ہے یہ وہی شارلین چوپڑا ہے جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ساجد خان پہ بھی الزام لگایا تھا جب شارلین چوپڑا ساجد خان کے آفیس ایک فلم کے آڈیشن کے لیے گئی تو ساجد خان نے ان کو اپنے کسی خاص حصے سے کھیلنے کے لیے کہا تھا اس کیس میں بھی وہ ایک مضبوط حریف کے طور پہ سامنے آئی ہیں اور شارلین چوپڑا نے بتایا ہے کہ وہ بھی راج کندرہ کی کمپنی کے لیے کام کرتی رہی ہیں اور راج کندرہ کی اس ایڈلٹ ایپ کے لیے تقریباً 20 سے 25 شارٹ ویڈیوز بنا چکی ہیں اور شارلین چوپڑا ایک شارٹ ویڈیو کے لیے 20 سے 25 لاکھ روپے چارج کرتی رہی ہیں تیسری اداکارہ جو راج کندرہ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہیں وہ وندنہ تیواری ہیں جن کا سٹیج نام گہنا وسیست ہے یہی اداکارہ ہیں جنہوں نے کلیم کیا ہے کہ راج کندرہ ان کو فورس کرتے رہے تھے اس کام کے لیے اور راج کندرہ نے ان کو لالچ دیا تھا کہ وہ ان کی کمپنی کے لیے کچھ شارٹ ویڈیوز بنوائیں اور وہ ان کو کسی ویب سیریز میں اداکاری کا موقع دے گا سی بی آئی کی انویسٹیگیشن کے مطابق راج کندرہ کی کمپنی یہ شارٹ کلیپس ممبئی میں شوٹ کرتی تھی لیکن ان کلیپس کو راج کندرہ کے بہنوئی یوکے میں سیل کرتے تھے اس کمپنی کو سارا آپریٹ ممبئی میں راج کندرہ کے آفیس سے کیا جاتا تھا موسیقی